اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شاہر رضا ہے اور آپ سے شاہر رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سردیوں کا آغاز ہے اور دریا جیلم میں اس وقت ہم موجود ہیں اور سکار کہہ رہے ہیں مچلی کا اب دیکھیں کہ ہماری قسمت میں کوئی مچلی ہے یا نہیں یہ اس کا دیکھ رہے ہیں تلاش کہہ رہے ہیں مچلی کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم موجود ہیں یا اسپیشلی ہم مچلی کے سکار کے لیے آئے ہیں اور مچلی کا شکار کریں گے لائیو آپ کو شکار دکھائیں گے کہ کیسے کیا جاتا ہے اور مچلی جو ہے وہ دریا جیلم کی جو مچلی ہے بڑی مشہور ہے دریا جیلم کی ڈبرا مچلی جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہم یہاں پر آئے شکر دیکھت جیلم ڈبرا اللہ ڈبرا اللہ ڈبرا اللہ ڈبرا اللہ ڈبرا اللہ ڈبرا لگے موزت گیا پڑا گیا تھیل تھیل کریں یہ ناظرین آپ دیکھیں جی مچھلی کا اچھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلی جو ہے وہ پکڑ گئی ہے قریب پر ایک دکھاؤ بیٹا یہ دیکھیں یہ بڑی میند کرنی پڑتی ہے اس کے بعد مچھلی جو ہے وہ بندہ پکڑنے پر کامیاب ہوتا تو یہ آج ہم لوگ جو ہے وہ مچھلی پکڑنے ہیں علی بھائی میرے ساتھ ہیں ہم لوگ یہاں پر آئیں مچھلی پکڑنے کا دیکھیں بڑا تف کام ہے یہ دیکھیں اب یہ بچے لگے ہیں بڑی میند کر رہے ہیں یہ آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں تریہا کے اس وقت جو ہے وہ ہم بالکل قریب ہیں اور یہ ارازی گاؤں میں ہم لوگ آئے ہیں اور ہم اپنی ارازی میں آپ یہ انجوائے کر رہے ہیں اندوز ہو رہے ہیں نریہا کے بالکل ساتھ کا یہ کچھے کا علاقہ ہے منور اور منور جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں ڈبرا مچھلی پکڑنے میں اور یہ آپ دیکھیں یہ ڈبرا مچھلی جو ہے وہ آخر کار پکڑی گئی اور یہ کم از کم ایک کلو کا ہے یہ مچھلی پکڑنا بڑا میند طلب کام ہوتا ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے اور مچھلی اتنی میند کے بعد پکڑ کے پھر جو کھانے کا مزہ ہے وہ اپنے ہوتا ہے مچھلی ویسے تو کھانا بہت آسان کام ہے لیکن مچھلی شکار کر کے محنت کے ساتھ کھانا بڑا مشکل کام ہے اور وہ دیکھیں وہ دیکھیں میری مچھلی پکڑی جا رہی ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں جب میں یہاں پر آیا تو تو مجھے لگتا تھا کہ شاید آج گھر ویسی خالی ہاتھ جانا پڑے گا لیکن آخر کار ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور مچھلی جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں ہم لوگ تو فائنلی گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے شکار کی تھی فش وہ اب تیار ہو رہی ہے اور یہ کڑی فش ہم لوگ جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور کڑی فش جو ہے وہ تیار ہونے میں چند ہی لمحے جو ہیں وہ باقی ہیں محنت تو پھر آپ کو پتا ہے بڑی کرنی پڑتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محنت کر کے فش شکار کر کے کھانے ہی ہے تو پھر اس کیلئے محنت کرنی پڑے گی تو بہنال یہ فش جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ویلوگ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طرح دریائے جیلم کی جو خاص فش ہے اسے کیسے پکڑا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے آج کا ویلوگ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا تو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اثار کرنا مت بھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے مجھے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ